جڑا سکھ ہے گرو دے پانے بھی چلنوڑا ہے سو سکھا بند پہ پائی جے گرو کے پانے بچ آوے سدیارت ہو گا سکھو جیسی کے مارا ہی سانو رہنی بارے دس ہو پھر گرو سیف پوریاں تکان دینگے گرو ساتھ گرو کا جو سکھا کھائے سو پلکے اٹھر نام تیاوے ادھم کرے پلکے پرباتی اسنان کرے امر سرناوے اپ دیش گرو خرار جپ جاپے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاوے پھر چڑے دوش گربانی گاوے بین دیاں اٹھ دیاں ہر نام تیاوے جو ساس گراستے آئے میرا ہرہ سو گرشک گرو من پاوے جس نو دیال ہوئے میرا سوامی تیس گرشک گرو اپدے سناوے جان نانک توڑ منگ ہے تیس گرشک کی جو آپ جب ہیں ابرہ نام کی نہیں ٹیٹیل دے دیتی جی جو آپ جب ہیں ابرہ نام جباوے میں بڑے پینڈو شبد برتنہ جی میری بولی مات جی پاکستانی سے دی گا تو میرا خیال شبد تا انہوں سمجھ پئی جانے ان ایک گرشک شبد دی کے ڈی ویڈی گال کرتی ان سردار کپور سنگھیں دیا کہ گرشک دے ارث کوش بچوں مات لگ ہو پھر ارجمہ ارج کیتی گرشک دے ارث گرو کا سکھ انہیں جڑے ارث کیتے کمال کر دیتے اسی عام طورتے جدو گرو دے ارث کرنے کہنے ٹیچر آج مان لو بچے انہوں سمجھانا ہوئے ماسٹر ٹیچر تو کہنے پیارے ہو گرمت ویچ جیڑا ساتھ گرو لی شبد بڑھتے ہیں وہ دا ارث کیول ٹیچر ماسٹر استاد ادیا پکتے اچاریا نہیں اصل ویچ کہنے لگے گروہ ہو ہے جدے ویچ پار برم پر میشور پرگٹ ہو گیا ہے اسنوں پھر سنے ہو ساتھ گروہ کون ہے اکری ارث نے سچا گروہ پر گروہ نانک صاحب جنہوں پوچھو ساتھ گروہ ویچ آپ رکھ یون کر پرگٹ آگ سنایا ساتھ گروہ ہو جدے ویچ پار برم پر میشور نے آپ نے آپ نو پرگٹ کر دیتا ہے ان سکھ دے ارث کی میں ایک ڈیٹیلٹ نہیں ہوں پہتے آنے پاٹ کرے ہو گروہ دے ارث پوزیٹیو سنس ویچ بھی آیا گروہ دے ارث نیکٹیو سنس ویچ آیا پوزیٹیو سنس ویچ نے ایسے گروہ کو بل بل جائی ہے آپ مقدم ہوئے دوجہ پاس ارث نے کہ کبیر مائے مونڈوں تے گروہ کی جاتے پرمنہ جائے میں آپ نو پھر بنتی کرانگا گروہ گرمت ویچ ساتھ گروہ جدے ویچ پار برم پر میشور آپ پرگٹو گیا انو سمجھن واسطے اس توکنو سمجھن لی پتان دے سارے سوئیاں دا پاٹ کرو اے ہی ہے جو اترو پر آپ گروہ نان کہای ہو گروہ صاحب دے ربابی سکھ سکھیں اتے سنگتیں پار برم کرنا مشکاریا تان گروہ رام داس لے پھر بنتی کھے گروہ ساتھ گروہ اکری ارت نے سچا گروہ پر گرمت ویچ پر باشک ارت نے جدے ویچ پار برم پر میشور آپ برت دے پہنے دوسری گال سکھ دارت سٹوڈنٹ آپ آ کر آنگے کہ سکھ بدیارتی ہے سکھ نے ساری زندگی سکھنا ہے پر گرمت کو یاد رکھے اور سکھ ہوئے جدے ویچ گروہ پرگٹ ہو گیا ہے پھر ارسنو جرا میں انہیں توک پڑھی ہے گروہ ساتھ گروہ کا جو سکھا کھائے یہ دی شروعات سکھ تو ہے تے اے سلوک دی سمپورن تا جلی گروہ سکھ تو ہے گروہ ساتھ گروہ کا جو سکھا کھائے ان جدو سکھ نے سادھنا کی تھی ساتھ گروہ دے بچن نو کمائیا وہ گروہ سکھ بنیا تے پرباشک تورتے وہ گروہ سکھ جنا آپ نام جاپدہ ہے تے دو جیانو جباندہ تے نو اس نو پھر تھوڑا جاب بین تین سونے گروہ جی دا ارت مطلب ہے جبانا تے سکھ دا کامے جپنا یہ تھے دو نو کٹھی ہو گیا گروہ سکھ ہے یہ سکھ کر کے دو شبد بڑھتے جان نانک توڑ منگ ہے تے سکھ گروہ سکھ کی جو آپ جب ہے وہ گروہ وارا کام کرن تو پہلا سکھ وارا کر رہے پہلا وہ گروہ سکھ آپ جاپ رہے تے جب ہم تو بعد گرم کو وہ دوسرے آنو جپا رہے میں پھر بنتی کرانگا سکھ ہو جدے وچ گروہ ورطن لاک بہند ہے برطاک انہیں پائی سب نے شبد بڑھے میں آپنو بنتی کرانگا جرے شبد نے اینہ دے اکھری ارث اکھران دا جوڑے بڑے گیری ارث راکھ دے شبد گروہ دے دو اکھران نو بنے ہیں جی گو تے رو گو دا ارث ہے ہنیرہ تے رو دا ارث چانن گروہ جی دا لفظی ارث ہاں پا کر دیتا جی ماسٹر استاد پر گروہ دا اکھری ارث اے بنے گا جو اندر دے اگیان تا دے ہنیرے نو مٹا کے روحانی پرکاش کر دے وے انہوں گروہ کہیں دے میں آپنو جی تھوڑا جا گرم کو آپ ٹکاو بنائے ہو بنتی کرانگا سی ارداس کرنیا روز ارداس دے ارث کی بھی پہلائے تو شروع کرنیا پا ساڑھے ودوان ارداس شبد سبند ویچ دو مٹ رکھ دیا کچھ گرم کے کہیں دے کہ جیڑا پنجابی ویچ ارداس شبد بنیا ہے یہ دا پشوکر پرشیان خیف فارسی ہے دوسرے ودوان نے کہیں دے کہ جیڑا ارداس شبد سکھ روز ورد دیا سی پنجابی ویچ ورد نیا یہ سنسکریفت بھی چو نکلیا ہے کیونکہ تھوڑے جا آپاں جس لی گل روز کرنے ہو سمجھئے تھے صحیح نہ جیڑے کنرے فارسی چو نکلیا ہے وہ کنرے ارداس دو شبدان دا میلک ہے تیانا سنیو ایک ہے ارز ایک ہے داست پھر ارز کہے یہ تو بنے ہیں ارز لفظ ورد بکھ رہے تے داست بکھ رہا ہے ان جویں گروہ شاہب نے شبد کلائے برتے ہیں یاک ارز گفتم پیشتو در گوشکن کرتا ہے اوٹھے گروہ جنے ارز شبد برتے آئے ہیں ارز داست ارز دا لفظی ارز ہو گیا جی پرارتنا یہی کریں گے نا ریکویسٹ کرلو شبد برتنے آپاں ارداس کرلیں گے ارز دا ارز ہے کہ اپنی بینتی تے داست دا لفظی ارز ہندے رکھنا پیش کرنا یہ دا ارز ہو گیا ارز داست اپنے اندر دی ویدنا اپنے تو وڈے دے اکی رکھنی پھر تھیانا سنو جی میری بنتی ارز داست کہنے اے تو پنجابی دا شبد بنیا ارداس اپنے اندر دی ویدنا اپنے تو وڈے اکی رکھنی پھر بنتی سنو لے ارز داست کیونکہ پنجابی دے بہت شبد جڑے نے وہ فارسی بچو آئے نہیں میں کوئی ٹیچرہ ہی انترہ کلاس نہیں لارے میری ارز آپ ہاں تیاس بھی لانگے صدانت بھی لانگے بانی بھی لانگے پر ہر گلول چاہتی ضرور ماری امہ کیوری کہنا اسی روز آنا کنی فارسی بولنے ہوں انہیں میں ہی بولیا کہ چور تخد مالک تخد تا فارسی دا ہے انہیں شبد برتا کہ سامدہ دیوان سجی ہے دیوان بھی فارسی دا ہے آپ جی نے باہر لے کے لائے آج دا خکم ناما وہ پنجابی دا تھوڑا ہے وہ بھی فارسی دا ہے جدو آپ جی کہیں جو سنگھ دستار سے جا رہے ہیں دستار کڑا پنجابی دا پنجابی دا تھے پاگ ہے بابا جی نے بھی برتے ہیں فریدہ میں پلاوا پاگ دلنگ دی پنجابی کیونکہ گربانی بچ دستار پاگ پاگ پاگری یہ ساری شبد آئے ہیں وہ دے بچ جیڑا دستار شبد اے بھی فارسی دا گرمکو جیڑا سردار شبد برت دیو اے بھی فارسی دا جیڑا تسی روج ایک دجھے نو ملکے فتح بلان دے ہو اے بھی فارسی گئے خالصہ بھی فارسی گئے تے فتح بھی فارسی گئے میری پھر بنتی سوڑی تیانوال سوڑا پھر جی گل کرنے چلے ان ارز داست ادھا اردتے اندر دی بیدنا اپنی رکھنی کوئی شجن کے اندھا ارداز شبد گئے اے پنجابی بچ آون تو پہلے سنسکردہ دو اک شبد سن پھر دے دونا نو دیکھئے جے ارز داست پرشن بچو منیئے جے سنسکرد بچو بیکیے اردنگ آس پھر اکھیر تے دونا دے ارد کٹھی مل جاندے جے اردنگ آس منگن دی کریا کہ آپاں ارداز ویچ منگنے جے آپاں کی یہ ارز داست تو آئے کہ آپاں سارے پر ارداز کھنے دے نہیں کہ نیمانیاں دے مان کہ نیتانیاں دے تان اپنے اندر دی گل آپاں اپنے ساتھ گروہ سامنے رکھنے تھوڑا جا ہو رکھ گئے تو یہ ہون سنو ارداز چار اکھر نے میں پھر بنتی کرانگا یہ چار اکھر ماترہ چھڑے کے ایڑا را را ددے کنا سسے سے آ رہی ارداز ویسے میں آپ جنہوں بنتی کرلا یہ مشوریلی نہیں تقریب نہ ہٹتت اٹھتر کہنٹے دی ارداز ساتھ گروہ نے سیوا لئی جیڑی ایسی وار سے بھی پگوٹی جب تو لے کے تے ویہ گروہ جی کے پھتے تک لے جانے ہاں کی کدھی موقع ملیا جلور سونے ہو نا اس کر کے آپ ہی مشوریلی دوبارہ شاید وہ میں کدھی کتھا کاروی نہ سکا جو ساتھ گروہ نے تھے میر کی تھی ان ارداز اسی سارے کے نپائی سب جی ارداز کرو انجھے گلچے اگر پھر اپا تو رہنے ہیں ارداز ہر بندے دا جماندرو حق ہے کسے ایک جماعت دا کم نہیں ہر بندہ ارداز کر سکتا ہے ان ارداز دے جیدے اکھری اردنے پنجابی آپ سمیدھو بڑی سیدی ایڑا رارا ددہ تے سسا ایتھے پھر ودوان اینا شبدان دے اکھران دے شبد بنان دے نے شبدان دے واقبان دے نے جی میں تو یہ دیکھو پرشیان میں چیک کا پویٹری بائی سب جی شی حرفی قلف اللہ نو یاد کر گفلت منو بشار جنہوں کو پٹی آپ پٹی پڑھنے ہیں نا ایک ہی ہے پٹی اثر ہے تے پٹی آپ پٹی لے کے دے ان دیسان جی لکڑ دی پٹی ان دو پٹیاں نے گروہ ان صاحب چاہتے ایک ہے پٹی لکھی ایک صرف پٹی گروہ نانک صاحب دی آسا راگ بیچے پٹی لکھی گروہ امرداز جی دے انداز صرف پٹی میرے مان چکے دینا ہے ابھی ایک پٹی لکھی تے دو جی کلی پٹی ہاں اج ودوان اپنے تانورت کر دیا جی جنہیں کے سمجھے وہ پٹی لکھی بارے کہیں دے یا جی اج کل دی جو کے ودوان اے مارا جنہیں ادو بانی اچارن کتی جدو پروڑ بستا بچنے یہ دا مذہب جوان نیچ ہے انہوں ڈار لگتا ہے ابھی جے بچ پنچ کہہ دیتا یہ پتہ نہیں گال پھٹ بے کے نا پر او تھے گروہ ارجن دیو جنہیں لکھ دیتا پٹی لکھی یہ دا مطلبے سکھو اے بانی ادو چارن کتی گئے جدو گردیو نے پاندے کل پٹی لکھی وہ تھے پٹی لکھی گئے جنہیں سنگھ پارٹ کر دیا اکلا پٹی گئے ان پٹی بچھے پہلا جنہیں حروف ہے اکھر ہے وہ ہے سسا کیونکہ آج دی جڑی آگ گرمکی ہے آپ جی پڑ دیو یہ ڈارے دیتو نہیں تو شروع ہون دیئے تے ڈارے دیتے آگی سماپتو جنگل پاہ میرا بشانی میں ایک تانو بنتی جنور کرنی ہے میں دو شبت کہے کلچر کلچر دا نیچنا گوڑا نہیں کیونکہ گروہ گرمکی تا کلچر نال بھی سبندتو نہیں آنے کوڑیاں کلچر ہے نا اور مریادہ تھوڑا ہے پر گروہ گرمکی کوڑیاں دے سر لے گتے لے بانی علانیا کلچر سی پنجاب دا پر گروہ گرمکی علانیا بھی نہیں میں بنتی جنور کر لگا ہوں پر ایک تو انہوں بنتی ہے میرے ویرو پہلی پیڑی ہے دو جی پیڑی ہے ایک پکا تار لو کہ اپنے بچے دے بیڈروم دے بچ پہنٹی اکھراندہ بوڑ جرور لانا میں پہنٹی کہہ رہے ہوں آج کتالی بن گیا پر اپنے پہنٹی گروہ گرمکی ایک ہم کریے جے بچے انہوں کے بہت جان لگیاں منٹ تینے لگنے نے ایک باری پہنٹی اکھر پڑ کے جائیں میں اکثر کہیں نا جے بچے دی زبان دے اتے اوڑا ٹک جائے گا تے سر دے ہو تے جوڑا ٹک جائے گا بانی بھی رہ جائے گی تے سکھی بھی رہ جائے گی اوڑا زبان تے ٹک جائے تے جوڑا سر تے ٹکیا رہے کھن دیکھو اسی ڈاڑے تو شروع کرنے اوڑا پہلا کرنے نا ہے ویسے اسی انہوں سوار کہنے ہیں جنہیں پنجابی پڑھ دے تے اکھیر والا کرتے ڈاڑا جی ڈاڑے دی تو انہیں تو شروع ہوند ہے ایتھے نیانے تو ڈاڑا بولیا نہیں جاندہ اوڑا ایڑا ایڑی اکھیر والا یہیار آرہ للاو آج پڑھنے اکھیر تے پیڑھ آرہ کیونکہ آج دی پنجابی بیچے اے وکھرہ بشاہ جی پاشا دا آج دی پنجابی بیچے تجھے اران ہو وہ آج پنجابی بیچے کہنے لگ پہ ننیا نا برتو آج کل کر دیو پہنٹی چون ننیا نا برتو نانا نا برتو پر یاد رکھو گرو گرن سیوچ ینگے تو بھی بانی شروع ہوندی ہے نانے تو بھی ہوندی ہے گرو گرن سیوچ ننگے تو بھی ہوندی ہے ننیا خات شاستر ہوئے ہی آتا اسی کہنے ہاں گیانی جی آئے تے گرو گرن سیوچ ننگیانی بھی کہنے دے آت سندر کلین چتر موک ننگیانی ننگے نہ لگا ہے گگے نہ لگیں پھر میں پھر رہو بیچار شبد تو دور نہ جا مانگا اکھر شبد بند ہے شبد واق بند ہے اکھر ہے سسا تے گرو جنہ سسے تو شروع کیتا سسا ہے سوئے سریشت جن ساتھ جی سب ناساہب ایک پیہا ہے سسے اکھر تو پھر اکھران دے وچ بڑا گیان بھی آئے پیاریو راب دی سیبت بھی اکھران وچے پر او ہے نیر اکھر او دیتے کوئی اکھر لاغو نہیں ہوندہ اسنو پھر سنیو جی تیان نال اکھران چوہے گرو ہے اکھران چوہے رب ہے اکھران چوہے رام ہے پر کیڑے اکھر نہیں ہو جی پرماتمہ جنہوں بیان کرسن اکھری نام اکھری سالاہ اکھری گیان گیت گن گاہا اکھری لکھن بولن بان اکھرا سرسن جوگ بخان پر جنہیں لکھے تیسر آگے ایک اکھر کھر جائیں گے ایک اکھر ان میں نائے پھر آر سنیو کہا جی رستے گلہ کر دے آئے سکھ ترم ہندو ترم مسلمان مجبن رابضہ کیڑا مجبن ہوئے آئے سورے جاب سے پڑھ دیا نمس تنگ امجبے یہ لڑی جاندے نے مجبن دی خاطر تینوں مت تھا ٹیکنا تیرا کیڑا کوئی مجبن ہے تیرا کوئی مجبن نہیں میں اپ چھے خیر ان چار اکھرانے ایڑا را را ددہ تیسا سا کیونکہ بھائی سے بشارہ کی تا اب کل تک سمافت کر دیں گے سنکھے بھی یہ چار اکھران میں تاں کہہ رہے ہیں اٹھ کے پلے بان لو گرم کو یہ ارداس دے چار اکھران وچھ پرمات ماں دی ہیں چار بڑیاں 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 گیا ایڑے اکھر تو شبد بنایا انترجامی ایڑا انترجامی یہ لیخ میں حوالہ ضرور دے جانا جنہاں بھی دبان نہ لکھیا کیونکہ پچھلے دن میں ایک لکھ کیا پیس ہے چوری کلی پیسے دی نہیں ہندی چوری کلی تاں دول دی نہیں ہندی لوگ کی خیالان دی بھی چوری کار لیں دے جب آپ آلکھنے اصرچ اے چار اکھر جڑے بنا کے اردھ کی تے مراتھی بھی دبان سی پٹیالا یونیورسٹی چوندے سن اے نا دا نام سی ڈاکٹر ناورتن کپور اکھران دے بڑے کمال دے گیا دا سنسی انہاں نے اے لیک لکیا ایڑا جدو ارداس کرنے پہلا اکھر ایڑا ایڑے اکھر تو شبد بنایا انتر جامی ایڑا اردھ اے بے کہ جدو تو ارداس کر لگ گئے پھر بڑے نیر اکھران دی ارداس ہوئی سندا پھر بنتی ایڑا انتر جامی جو ساڑے اندر نو جان دے نام ہی بولیے گی گرم خود ون بولیان ساہے میں آگے بنتی کرنگا بھی یہ دو گلانے ون بولیان صاحب کے جانتا سٹیج غور ہے جی کی برتا ہوئے سو گر پہرداز کر سٹیج غور ہے کیونکہ گربانی چی اکھو جا پدر دھونے پھر سب شبد کہا رہے تھا جی تو پہلا پڑھیا شبد سون رہے تھا بھی اگے پیڑیاں گلیاں نے ہاں جی پھر سب پہلا پڑھ رہے تھا پھر سب نے شبد پڑھیا آئے مل گرشک آئے مل شبد گرون صاحب چنے پر دو ناچ آوستہ تھا کہ نہ فرق ہے اے جرا شبد کیا بھی اگے اوکیاں گلیاں نے اے اونا لوکانی جنا نو دسے آ جانداؤ بندے بنو بندگی کرو تے گرون کو چیتے رکھو آئے مل گرشک آئے مل اے اوہ وستہ ہے جنا گروہ نو پیار کر کے گرشک گروہ گروہ دی گال پچھنی جانداؤں فرق ہے نا جی ان ایڑا اے توش اکھر بنا انتر جانداؤں شبد بنا انتر جانداؤں پہلی گال کچھ بھی نہ بولناؤں داؤں بے بار برہم پرمیشور اندر نو جانداؤں وہ انتر جامی نے ایک ہور بنتی کران جدو بندہ آپ دوکھ بیچ ہونداؤں آپ پیڑا بیچ ہونداؤں جننی ٹھیک کے او ارداز کر سکتے شاید انہیں اسی لوگ نہ کر سکیں وہ دا کارن کیونکہ دوکھ بیچ بندے دے خار پاس سورت چڑی ہوندی نہ انو متردہ کو مو ہوندہ ہے نہ دشمندہ کوئی ایر خاندی ہے وہ دا اندر انہ کوئی اقادر ہویا ہوندہ ہے دوکھ دوکھ دوڑا رب منو بچاندہ ہے پیارو یاد رکھو جدو ادھو کوئی ارداز کرتا ہے انہیں کہہ دے کلگی والیا اپنے سکھ دی پاترہ کے لئے بھی لفظ ارداز بانت جاتے ہیں پار برم پرمیشور ایڑا دا اکھر تو شبد بنایا انتر جامی ایڑا انتر جامی میں آپ نے کوئی دہارن دینا سیال دے دن سنگ چلو میں ساکھی لہریاں کیوں کہتے آسنا پاکے مجھے پیسے میں کہنا کہ گر دوارے بچ جڑے آج کل دیونک بھی دوانیوں نہیں ماندے ساکھی نہیں ماندے ساکھی شروع ہوگی کام پر شروع ہوگی یاد رکھو کالتہ میں اے جیدی کتھا میں ٹھتر کنٹے کتی میں ٹھتر سکنٹی چھ مکا سکنا ایک منٹے تو بھی لائیں دیٹیلز کر کے دتنی جاندی بندے نو